ایک تو لیٹ ہو اور اوپر سے بھیگی بلی بنی آنکھیں پٹ پٹا رہی ہو ذرا جو شرم اور حیاء ہو تمہیں میں آدھے گھنٹے سے تمہارے انتظار میں کھڑی سوک رہی ہوں نینا نوٹی سپورٹ کے سامنے کھڑی اس پر برس رہی تھی اور مقابل بڑے آرام سکون سے نوٹی سپورٹ پر لگے انعنات پر نظریں دڑا رہی تھی جب کوئی برستی بارش میں لیٹ ہو جائے اور بھیگی بلی بنا کھڑا ہو تو اس کا استقبال اس طرح سے تو نہیں کرتے نینا چہرے پر معصومیت کے ساتھ مسکینیت بھی تھی تو کس طرح کرتے ہیں اسے نینا کی کشمگی نگاہوں سے ذرا بھی خوف نہیں آیا تھا ایم اے بلوک والے کینٹین کی کریم کافی آفر کرتے ہیں نینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا آؤ مرو پلواتی ہوں تمہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہیں آ گئی تھی ایم اے کی موٹی نوٹی پلڑکیاں ہمیشہ متنازے بحث میں مشغول دکھائی دیتی تھی اور کب توڑتی تھی اور کب توڑنے کا فائن بھی بے نیازی سے ادا کر دیا جاتا تھا بہہ حال یہ سارے چونچلیں اپر کلاس طبقے کے ہی تھے کافی آرڈر کر کے وہ باہر سیڑھیوں پر آن پھٹی تھی نینا فائل میں لگے کاغز اسٹیپل کر رہی تھی تم لیٹ کیوں ہوئیں؟ تشویش کا اظہار اب کیا جا رہا تھا آج مجھ میں مدر ٹریسہ کی روح حلول کر گئی تھی بلی کی ننے سے بچے کو محفوظ ٹھکانے پر پہنچانے کی مہم پر تھی یہ کہتے ہوئے وہ مسکر آ رہی تھی ہاں تم مدر ٹریسہ ہو کیونکہ ایسے عظیم کا نامی تم ہی انجام دے سکتی ہو ہاں واقعی؟ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے تصدیق چاہی گئی تھی جی جی you are great شکریہ وہ جوابن مسکر آئی تھی کافی آ گئی تھی دونوں بھاپ اڑاتی کافی سے لیتی رہی کتار در کتار پھیلے پیپل کے پیڑ آج نہائے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے تھے کال کلیتھیاں پیپل پر چھڑمت کی شکل میں آن بیٹھی تھی سنو وہ کیسا تھا؟ ایسا تجسس تھا لہچے میں کہ حالہ کو اچھو لگ گیا تھا کون؟ کون کیسا تھا؟ کس کا پوچھ رہی ہوں؟ کس کا پوچھ سکتی ہوں؟ بلی کے بچے کا ہی پوچھ رہی ہوں؟ نینہ نے ڈپٹ دیا تھا وہ پہلے کر بڑھائی تھی پھر سنبھل گئی وہ بلکل بیسا تھا جیسے کہ میں اپنی بلی کا بچہ مجھے دکھانے کے لیے بیگ میں ڈال کر لائی تھی اور اس دن ہم نے سارے پیڑیٹ بانگ کر کے اس کے ساتھ انجوائے کیا تھا وہ نینہ کو یاد دلا رہی تھی نینہ نے افسردگی سے سر ہلایا تھا ہاں بھائی کو بلی کے بچے نہیں پسند تو انہوں نے چڑیا گھر والوں کو دے دیا تھا تمہارے بھائی کو کیوں پسند نہیں بلی کے بچے؟ حالہ حیران تھی دونوں کی بیعث میں کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی وہ بہت شرارتی تھا اس نے بھائی کے لائپ ٹوپ کے بٹن توڑ دیئے تھے وہ جیسے نئے سیرے سے گم میں مبتلا تھی مجھے بہت افسوس ہوا تھا کتنا بیارہ سا تھا نا؟ ہائے ہائے بہن میں تمہارے اس صدمے میں برابر کی شریک ہوں صدمے سے جب دونوں معزز خواتین سنبھلیں تو نظریں سیڑی کے سٹیپ پر لگے کافی کے کپوں پر پڑی تھی حالہ کے کپ پر تھنڈی اور اکڑی ہوئی تہ جمی ہوئی تھی جبکہ نینہ کی کپ کا تو کافی برا حال تھا ایک موٹی تازی مکھی کپ میں گوتے لگاتی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی آخ آخ بیک جھاڑتی فائلیں اٹھاتی وہ بھاگی تھی پیپل کے گھنے درختوں پر بیٹھی کالکلیچیاں اپنے پر پھڑا رہی تھی وہ دو دو سیڑیاں کٹھی پھلانگتا جا رہا تھا جب چچی وہاں آئی تھی آئے ہائے احمد بیٹا اتنی رات کو کہاں جا رہا ہے ابھی تھکہ ہارا آفیس سے آیا ہے وہ جیسے اپنی جھوک پہ تھا امہ کی آواز پر ہڑ بڑا کر پلٹا تھا امی ایک تو آپ پیچھے پڑ جاتی ہیں کالونی کے سیرے پر دوست کھڑا انتظار کر رہا ہے اس کو مل کر ابھی آیا یہ کہہ کر وہ سیڑیاں اترتا چلا گیا تھا پیچھے وہ حقہ بقہ سی کھڑی تھی آئے ہائے ماں کو فریب دیتا ہے سب خبر رکھتی ہوں اسی حرافہ سے ملنا ہوگا وہ بکتی جھکتی واپس آئی تھی ٹیوے لاؤنج میں انگریزی میوزک سے لفت اندوز ہوتی نمرا مانگفلی بکھا رہی تھی اب کیا ہوا می کافی نزاکت سے باریک آواز کو مزید باریک کر کے پچھا گیا اور وہ تو پھٹ پڑی تھی ارے اسی کمینی سے ملنے گیا ہے حیرت ہے بڑے میاں نے جوان بیٹی کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کھلے عام رات کے اندھیرے میں لڑکوں سے ملتی پھرتی ہے ارے بھائی ہم تو ایسی آنکھوں دیکھی مکھی کبھی نہ نگلیں ایک تو شکل و صورت خاص نہیں اوپر تھی جہیز کے نام پر کیا آئے گا میں تو اپنے خوبرو بیٹے کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کروں گی دل ملاتے ہوئے وہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی نمرا نے ریموٹ سے چینل بدلا تھا ارے می آپ نے اسے کالیج میں نہیں دیکھا ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی یہ اور اس کی امیرزادی لولی لنگری دوست کالیج میں یوں رہتی ہے جیسے انہی کی زارہ داری ہو نمرا نے حالہ کی برائیوں میں ہتل مکدور اپنا حصہ ڈال کر اپنے سینے پر بڑک ڈالی تھی کارپٹ پر منگ پھلی کے سلکوں کا ڈیر لگا ہوا تھا چچی نے سائیڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر گھٹا گھٹ چڑھا لیا یوں لگتا تھا اندر آگ کی آندھی چلی ہو سارا وجود کھول رہا تھا پریشانی جونگ کی طرح دل سے چمٹ گئی تھی ہٹتی ہی نہیں تھی میں آج ہی ان باپ پیٹی کا دماغ درست کرتی ہوں وہ جانے لگی تھی نمرا نے بازو سے پکڑ لیا ارے امی وقت دیکھیں آدھی رات ہے کہاں مغز ماری کرتی پھیریں گی یہ مار کر کل پر اٹھا رکھیے نمرا کی بات پر لال بھبو کا چہرے کے ساتھ دوبارہ سوفے میں دھنس گئیں ساجدہ خاتون کو شروع سے ہی اپنی دیورانی سے خدا واسطے کا بیر تھا جب تک وہ حیات رہیں ساجدہ خاتون انگاروں پر لوٹتی رہیں دیورانی کے گزر جانے کے بعد ان کی ازلی رکابت کا نشانہ اب حالہ اکرام بن رہی تھی حالہ اور احمد کے رشتے کا ان کے اپنے مرحوم شوہر اکثر ذکر کرتے تھے مگر پھر بیوی کے غیض و غضب کے آگے دب جاتے تھے یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے ان خیالات کا اظہار اکرام صاحب سے کر چکے تھے اور اکرام صاحب نے اسی امید آس کو ایک تناور درخت کی شکل دے رکھی تھی اور اب یہ الگ بات تھی کہ وقت کی آندھی میں وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین بوس ہونے والا تھا وہ اپنی خوش فہمیوں میں وہ خوش وقت کے تیور ہی نہ سمجھ سکے تھے مگر اب جو ہونے والا تھا میں نے بہت کچھ سمجھانے والا تھا کیا لہم